بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے فلسطین کی ازادی کی اوپر آپ کو معلوم ہے کہ سات اکتوبر سے اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کی جا رہی ہے نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈائے جا رہے ہیں لیکن میں دات دیتا ہوں مسلم مالک کو کہ جنہوں نے چون تک نہیں کی میں دات دیتا ہوں سعودی عربیہ کو کہ ایک جانب جنگ لگی رہی ہے تو دوسری جانب سعودی عرب کے شہر میں جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ معروف گلوکار ہے اس کو بلا کے وہاں پہ کانسٹ کرایا گیا شکیرہ اس کا نام ہے اور فٹبال ورلڈ کپ پہ جب جیتی تھی ایک ٹیم تو اس نے وہ سونگ بھی گایا تھا تو اس کا وہاں پہ کانسٹ کروایا گیا ہم دیکھ لیں کہ کتنے رضا بحص ہو چکے ہیں کہ نہتے مسلمانوں کے اوپر قبلہ اول کو بچانے کے لیے کوئی مسلم مالک کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں آ رہی ایران نے اعلان کیا تھا لیکن ایران بھی اب پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے اور اس کی وجہات یہ ہیں ایران کو بھی معلوم پڑ گیا ہے کہ تمام مسلم مالک ستو بھی کر سوچ چکے ہیں اب یہاں پہ پاکستان کی گھر بات کرے تو پاکستان میں سیاست یا پاکستان کی گھر بات کرتے ہیں کالج کی یونیورسٹریز کی تو وہاں پہ کانسٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ظلم کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اقوام متحدہ وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے دوسرا ممبتی مافیا اگر پاکستان میں کوئی ایک خاتون قتل ہو جاتی تھی تو ممبتی مافیا باہر نکل کے وویلہ کرتا تھا لیکن اب جو معصوم شہری ہیں جو چھوٹے کم سن بچے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے نسل کوشی کی جانب اسرائیل نے قدم اٹھا دیا اور رات گے سے اس وقت تک دو سو ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکے ہیں جتنے بھی طبی مراکز تھے سات اکتوبر سے لے کے اور آج جو بارہ نومبر گیارہ نومبر تک تقریباً ڈائی سو کے قریب طبی مراکز کو نشانہ بنائے گا اور رات گے سے شدید بمباری اسرائیل کی جانب سے جاری ہے اس تمام ٹاپٹ کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں عرفان صدنزائی وہ موجود ہیں توقیر ریاہ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں توقیر ریاہ صاحب کیونکہ یہ مذہبی شخصیت کے مالک ہیں اور ان کا تھوڑا سا اس طرف بھی رجحان بہت زیادہ ہے احادیث کی روشنی میں بھی یہ کچھ بتائیں گے آپ کو کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث تھی اس حوالے سے قبلہ اول کے حوالے سے اس کا مفہوم بھی یہ بیان کریں گے کیا کہیں گے عرفان صاحب کے جو نسل کشی کی جانب اسرائیل نے قدم اٹھایا شدید بمباری کی جاری ہے آج او آئی سی کا اجلاس بھی ہے صرف مزمتیں جاری ہوں گی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہو نہیں رہا کہ اسرائیل کی جنگ کو روکا جائے فلسطین کے اندر تین بنیادی انسانی حقوق کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے مطالبہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی میں ملوث ہے لیکن بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبر نہیں ہے اور دوسری جانب فلسطین ہے اور فلسطینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اور دنیا کا کوئی بھی ملک ویسٹ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا انگلینڈ ایشیا افریقہ میں سے کوئی بھی ملک مطالبہ نہیں کر رہا ہے صرف زیادہ سے زیادہ مزمت اور اس سے زیادہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں آج اوائی سی کا اجلاس ہے سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی زیادہ تو اقوات نہیں لگائے وہ سعودی عرب کو اور بہت سارے جو بڑے ا اثر رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک وقت میں ترکی پاکستان اور انڈونیشیا نے تو سم ایکسٹینٹ ان کو تھریڈ بھی کیا تھا کہ یہ جو اسلامی ملکوں کا بلوک ہے یہ اتنا کارگر نہیں ہے اور اس کے متوازی ہمیں اسلامی ملکوں کا بلوک بنانا چاہیے اور اس وقت سعودی عرب حرکت میں آیا عمران خان صاحب یہاں پہ حکومت میں تھے اور انہیں اس کی سزا بھی دی گئی تو سعودی عرب کی اوپر اگر اس طرح کا تاثر ہے کہ وہ بالکل ایک بے اثر قسم کا بلوک ہے جو زیادہ سے زیادہ اب انہوں نے ایجنڈا بھی جاری کر دی ہے کہ ہم جو عرب مسلم ممالک ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو مسلم ممالک ہیں ان کا ایک مہاز بنائیں گے اور وہ ڈپلومیسی کرے گا اور وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھائے گا اور جنگ بندی روکے گا جنگ بندی کرے گا اور اس کے بعد ایک جو نکتہ جس کے اوپر وہ متفق ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوششیں ہوں گی کہ یہ جو جنگ ہے یہ فلسطین سے آگے نہ جائے آپ دیکھیں کہ گیارہ ہزار سے اوپر لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے زیادہ تعداد بچوں کی ہے عورتیں اس میں شہید ہو چکی ہیں اور بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے اس جنگ کو اسرائیل اور حماس کی جنگ بنا دیا ہے حماس ایک تنظیم ہے یہ اصل میں حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے تو انہوں نے بڑے طریقے سے اس کو ایک تنظیم کی حد تک محدود کر دیا ہے اور ان کو مرد الزام بھی ٹھہرارے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے دو سو بی یالیس لوگ انہوں نے اغوا کیے ہوئے وہ ایک تنظیم نے کیے ہوئے ہماری جو فلسطین کی حکومت ہے وہ ایک اسٹیبلش حکومت ہے آپ حکومت سے بات چیت کریں بجائے اس کے کہ آپ نے بمبارمنٹ شروع کر دی اور ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جو حکومت میں بیٹے ہوئے تھے جو ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں بائیس تیس لاکھ لوگ ہیں اور آدھے لوگوں کو آپ نے ان کے گھر گرا دی ان کی بیلڈنگز گرا دی تو پھر آپ بات کس سے کریں گے اور پھر یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ اش اشتیال کی جانب آتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حق کے اوپر ہے یا غلطی ہے پھر وہ نشانہ بناتے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں یہ بارڈر کراس نہ کر جائے یہ جنگ اب عرفان صاحب آپ سے مزید جانے گے توقیر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کا بتا دیا کہ آپ تھوڑا سا مذہبی شخصیت کے مالک ہیں لیکن جس طرح کا سرکمسٹانس بنا ہوئے ہیں فلسطین کی ازادی ہے فلسطین قبلہ اول بھی ہے لیکن اب فاسفورس بمبوں کا ا بھیر لیا گیا ہے رات سے بمباری کی جا رہی ہے ہمارے مسلم ممالک کہاں پہ ہے سابق آرمی چیفتے جنرل رہیل شریف ان کو مسلم ممالک سربراہ سربراہ بھی بنایا گیا تھا جو فوج تھی لیکن انہوں نے بھی ستوپیاں مکمل دور پر خاموشی ہے کیا کہتے ہیں کہ جو احادیث کی روشنی میں کہ جو سرکمسٹانس بننے جا رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ اور حتمی جنگ تو نہیں ہونے جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحکیم سب سے پہلے تو یہ تصحیح تھوڑی ہونے کی ایسیت سے جو قبلہ اول ہے یا جو بیت المقدس ہے یا جو بھی یہ مقام ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے صدرت المنتحہ تک سفر کیا تھا اور انبیاء اکرام نے یہاں پر ایک باجمات نماز ادار کی اور بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں اور انبیاء اکرام بہت سے نبی پیغمبر اس مقام سے منسلک ہیں ہمارے لیے یہ دل کی جگہ رکھتی ہے اور دھڑک میں اہدیث تو اس طرح نہیں پیش کر سکتا لیکن بیسیت ہے مسلمان یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو فتح کیا گیا اس کے بعد پھر یہاں مسائل شروع ہوئے اور بہت سارے ادوار گزرے سلطنت عثمانیہ میں بھی اس کو دوارہ سے فتح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کرنے والے کے لیے بھی پیشن گویاں پیش کی اب یہ بہت لمبی تفصیل ہے اس پہ شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں لیکن یہاں پر ہمارے لیے سب سے ب اس کی جو حیثیت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں سے ہمارے آنے والے نوجوانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو ختم کیا گیا ہے بہت ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے سلیبس سے جو بیتن مقدس ہے اس کی اہمیت کو ختم کر کے آج اس نیج پر پہنچ گئے ہیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ پاکستان میں نوجوان کالوجز میں کانسرٹ کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو ان کو اس کی تقریف کا اندازہ نہیں بنیادی طور پر تو وہاں انسانین کی تضلیل ہو رہی ہے یہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ بیتن مقدس ہے وہ بات کی بات ہے کہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے کسی سٹیٹ تو سٹیٹ آپس میں لڑ لیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن جو یہ عالمی انسانیت کے علمدار جن کو ہم ممبت کی مافیا کہتے ہیں آئے روز گلی ملوں میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے پاکستان کے اندر بھی تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہاں غائب ہیں سوال تو یہ ہے نا یہ تو مسلمانوں کی جنگ نہیں انسانیت کا یہ مسئلہ بن چکا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے شفاہ آسپٹل جو آنکی س سب سے بڑی سپتال ہے اس کو چار طرف سے سیونی افواج نے گیرہ ہے ابھی بھی خبریں چل رہی ہیں آسپٹل کے اندر فاس فورس بم کے اٹیک کیے جا رہے ہیں بچوں کو مارا جا رہے ہیں کل میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جو نیوز آتی ہیں جس ذرائع سے بھی بچے کوئی نہیں ہیں تو سکول کون آئے گا بچے سارے تقریباً یا تو بے گارو چکے ہیں سکول تب ہوا ہو چکے ہیں اور زیادہ تر بچے شہید ہو چکے ہیں کہ بولنے والا کون ہے میں ایک کراچی ایک ہمارے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو کرے شاہ منورانی ان کی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ فلسطین کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ میں ایک سفر پر تھا اور میرا جہاز جب اڑا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تو میرے جہاز نے جتنے ممالک کو کروس کیا اس کی نیچے کم از کم کوئی آٹھ گھنٹے کی فلائٹ تھی اور آٹھ گھنٹے کیوں فلائٹ صرف میں مسلم ممالک سے فلائی کرتا رہا اور اترا بھی میں ایک مسلمان ملک میں اور فلسطین آج کا مسئلہ نہیں ہے وہ سارے مسلمان ملک اسی فلسطین کے چاروں طرف ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اتنا بڑا سہودیا ہے اتنا بڑا ایٹمک پاور پاکستان ہے آپ کے چاروں طرف دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ فلسطین یا یہ کوئی کسی یورپین کنٹریز کی کسی چینٹرل پوائنٹ کے اوپر ہے تو یہ ایک علمیہ ہے اور اس علمیہ کو نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث میں چیز ملتی ہے کہ یہ قیامت کی قریب یہ محملات ہونے ہیں اور یہ ایک بڑی جنگ کی طرف ٹرانسفار ہونے جا رہے ہیں یہ ایک جنگ یہ جنگ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کو ایک ٹکڑا چاہیے اسرائیل کو ایکسٹینشن چاہیے یا اس کی ایکسٹینشن میں وہ گز گیا ہے ایسا نہیں ہے یہ آلریڈی چودہ سو سال سے مسلمانوں اور غیر مسلمان کی ایک اندرونی جنگ ہے جو کہ ہر دور میں گزری سالوں سے چل رہ آلری اور پاکستان کیا سارے مسلمان مالک اس کے ذمہ دار ہیں آپ نے ایک بات کی کہ جو آپ کی جو افواج ہے جو ایک گروپ بنا تھا وہ پتہ نہیں کہاں ہیں میرے بھی تو یہ سوال ہے میں آپ سے زیادہ ان کا تظار کر رہا ہوں میں امید کر رہا تھا کہ وہ مسلم طاقت بنی اور ہمارے سب کا چیف اس کے جو ہے نا چیف بنے اور ہم امید کرتے ہیں میں نہ امید نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک میسج دیں اب یا تو میسج دیں اور یہ جو او ایسی کی میٹنگ ہے یہ اب ان کا و وقت ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کی عورتوں کی بچوں کی بکار پہ ہمیں کسی طور پہ بھی وہاں مدد کرنی چاہیے اور اسرائیل کو لگام دینی چاہیے اور لگام دینی کیلئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں کم امانی طور پر اس خطے کو سمجھنا چاہیے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میں اور آپ سکول کے اندر کانسیٹ ہی کر رہا ہوں بہت شکریہ دکیر صاحب عرفان صاحب یہ بتائیں کہ دو عرب ممالک ہیں پوری دنیا میں لیکن مسلم ممالک جو امداد بیٹھت ہیں وہ اسرائیل داخل نہیں ہونے دیرہ فلسطین کے لیے لیکن اسرائیل کے لیے جو امریکہ امداد دیتا ہے وہ مسلم ممالک کو کراس کر کے جاتی ہے تو آج کیا سمجھتے ہیں جو او ای سی کا اجلاس ہو رہا ہے ایک صرف باشن جاڑے جائیں گے اس اجلاس میں مزمتیں کی جائیں گی اور میں تو کہتا ہوں مزمتوں کو بھی چھوڑ دیں وہاں پہ وہ او ای سی اجلاس میں تمام مسلم اتحاد جو وہاں پہ ڈانس کرنا شروع کر دیں کہ ان کے موں کے اوپر ایک چھوٹا س ملک اتنا بڑا تماشا مار رہا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان میں ہوتی تو اس وقت تمام عالمی طاقتیں بویلہ کر رہی ہوتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج او ای سی کا اجلاس کوئی ایسا لاحی عمل جاری کرے گا یا وہ صرف مزمتیں کرتا رہے گا اور امداد کی جو میں نے بات کی کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کو امریکہ کا جو روٹ ہے اس کو روکنا چاہیے کہ وہ امداد نہ جا سکے اسرائیل کے لیے دیکھیں بہت ہی دردناک بات کیا آپ نے اس کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچیں تو شاید تبھی ہمیں درد محسوس ہو ورنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ خبروں سے جڑے ہوتے ایک لمحہ کوئی خبر دوسرے لمحہ کوئی خبر فلسطین کی ٹی وی کے اوپر بھی اب خبروں کا جو ریشو ہے سپیس ہے وہ کم ہو گئی ہے تو آج جو او ای سی کا اجلاس ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی خاص تواقعات نہیں ہے بلکہ جو رکن ممالک ہیں انہیں بھی کوئی خاص تواقعات نہیں ہے اور دیکھیں عرب کے اندر اس ٹائم اسرائیل کی بڑی پینیٹریشن ہے خاص کر کے سعودیہ کے ساتھ وہ پانچ سو بلین ڈالر کا ایگریمنٹ کر چکے ہیں وہاں پہ ایک نیون سٹی بن رہا ہے اس کے علاوہ یو ای کے ساتھ ان کے تعلقات اسٹیبلش ہو چکے ہیں مصر کے ساتھ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی آنا چاہ رہے ہیں لیکن پبلی کے طرف سے پریشر اتنا ہے کہ کھل کے بات نہیں ہو رہی نہ پ پاکستان کی طرف سے نہ ان کی طرف سے اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان کو بھی جانا پڑے گا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن اس ساری صورتحال میں جتنے بھی مسلم ملک ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ ہماری فیوچر کے انویسمنٹ ویسٹ نہ ہو جائے ورنہ مسلمانوں کے پاس دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انہیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں انہیں ڈر نہیں ان کی اصل زندگی اس سے آگے ہے نہیں میں کیا سمجھوں کہ اپیرنٹلی تو اس طرح لگ رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو ف ہاتھ دینے گندیا دے دیا ہے کیا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں جو فلسطین کے اندر بھی فلسطین دو عیسو میں تقسیم ہے ایک غزہ والا ہے اور ایک دوسرا جس میں محمود عباس ہیں ادھر سے بھی وہ اس اس پورشن کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے غزہ والے کو ایران سپورٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک ڈیوائیڈ ہے ان کے اندر پہلے سے اور اس وجہ سے بھی یہ متحد نہیں ہو رہے آج جو ایرانی صدر ہیں وہ بھی جا رہے ہیں دیکھیں کوئی اچھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئے جس کے اوپر مسلمان ملکوں کا جو لوگ ہیں ان کا غصہ ڈھنڈا ہو پاکستان کی حد تک خاص کر کے بہت پریشر ہے آرمی کے اوپر بھی میں کھل کے بات کروں گا کیوں کہ اس ٹائم الیکٹڈ حکومت نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں نہ ان کا سفارت خانہ اگر لوگ پروٹیسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ کہاں جائیں گے وہ امریکن ایمبیسی کے سامنے جانا چاہتے ہیں اور امریکہ برائ راست انوالو نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جس طرح کا ان کا پیکٹ ہے دفاعی معاہدہ کہ اگر اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوگا تو امریکہ کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے زیادہ زیادہ امریکن ایمبیسی کے سامنے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ انہیں راستہ ہی نہیں مل رہا تو اب وہ مسجدوں تک محدود ہو گئے ہیں تو اسی طرح پوری دنیا میں اب انڈونیشیا میں جو علمہ مشاہ کونسل ہے انہوں نے وہاں پہ ج جو اسرائیلی پروڈکٹ سے ان کے بائیک آٹ کا انہوں نے اعلان کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ زیادہ ہو رہی ہے اب اس سے آگے بات بڑھ نہیں رہی اور یہ دنیا اس ٹائم ہمیں بالکل صاف مائنڈ کے ساتھ دیکھ لینا چاہیے کہ دنیا دو ایسو میں تقسیم ہے ایک مسلم بلوک ہے اور ایک نون مسلم بلوک ہے اس میں کوئی یو این یا کوئی عرب لیگ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ صرف عام لوگوں کا جو پریشر ہے اس کو ابزورپ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا یہ ج دھونگ رچا ہے وہ میں کہوں گا یو این میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کانسل میں پانچ شے ملک ہیں اگر کشمیر کی اندر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ امریکہ جا کے کہتا ہے کہ جناب اس کے اندر جناب پاکستان کو سپیس نہیں دینی چاہیے تو نہیں ملتی اسی طرح رکر ممالک جو ہیں وہ پاکستان اس کا رکر نہیں ہے یہ دوسرے ملک رکر نہیں ہے تو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کاری نہیں ہے اب جو عرب لیگ کے جو م بات سامنے رکھی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ غزہ کی پٹی سے باہر نہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالمی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر عالمی جنگ کی طرف گئی تو پھر صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی پھر مسلم مالک نہ چاہتے ہوئے بھی اکٹھے ہو جائیں گے بلکل یہی بات ہے کہ تیسری اگر عالمی جنگ لگتی ہے تو اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیونکہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے ہمیں گھیر رکھا ہوا ہے پھر ایک طرف اگر ہمارے ساتھ چائنہ ہے لیکن وہ سرکمسٹانسز بلکل مختلف ہو جائیں گے تغیر صاحب یہ بتا دے جس طرح انفان صاحب نے کہا کہ مسلم اور غیر مسلم مالک ہے لیکن مسلم مالک ہم پاکستانی کمپیونٹی جائیں بھی تو کہاں پہ جائیں اگر ہم اتجاج کرتے ہیں ہمارے پر مقدمات درج کروا دی جاتے ہیں اگر اب کوئی مولانا تقریر کرتا ہے تو اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر دیا جاتا ہے تو کیا سمجھیں گے پاکستان اسرائیل سے خوب زدہ ہے امریکہ سے خوب زدہ ہے یہ جو لوگ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لاس ٹائم ایک ہفتہ قبل اعلان ہوا تھا کہ پلسطین میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو ان کا علاج کریں تو پچانویں فیصد پاکستانی خواتین نے اپنی سیویں بھیجی تھی کہ ہم ویلنگ ہیں ولنٹیر لی ہم جانے کے لیے تیار ہے ہم شہید ہونا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم اتجاج ب ہی کرتے ہیں تو ہمارے پر مقدمات درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں لاتی چار شروع ہو جاتا ہے آنسو گیس کی شہلنگ شروع ہو جاتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو نگران سیٹپ ہے اس کو بھی کوئی سٹینڈ لینا چاہیے یا صرف مزمتیں مزمتیں ہی ہم کھیلتے رہیں گے دیکھیں جس طرح ابھی عرفان صدوزہی نے بات کی کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایسی کوئی سٹرکچر نہیں ہے جس کے اوپر سے بھی ہارڈ میسج جائے بحیثیت مسلم کنٹری افواج پا پاکستان نو ڈاؤٹ ایک فرنٹ لائن پہ تو آکے کوئی ڈسپلی نہیں کر سکتی نا میسج لیکن جو ہماری قوم ہے وہ جیسے آپ نے کہا اتجاج کی شکل میں کوئی اپنا اپورٹیس کرتے ہیں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اتجاج ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتجاج کی صورت میں نہیں ہوتے ہم اتجاج میں اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ایڈمیسٹیشن کو انوارڈ ہونا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اتجاج بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ میں روڈوں پہ نکل کے توڑ پڑ کر کے یا کسی جگہ پہ جا کے پورے سسٹم کو بلوک کر کے میں کیا کر سکتا ہوں پہلی بات یہ نا ابھی یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے میرے اگر پانچ سو ڈاکٹر تیار ہیں تو وہ کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ابھی کام ہے یہ مسلم کنٹریز کی سب جو مسلمان ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ بیٹھ کے اپنا بلوک بیٹھ کے ایک فائنل ڈیسیجن پہ پہنچیں اور اس کی کنٹ باتوں کے کچھ نہیں کر سکتا جہاں سے میں جو مرضی اتجاج کروں پاکستان کے اندر بیٹھ کے اچھلکوٹ سے میرا کوئی فائدہ ہے جب تک پاکستان یا دوسرے مسلم ممالک کسی ایسے فیصلے پر نہیں آتے جو مشترکہ طور پر ان کی امداد کی صورت میں جائیں جیسے ایران نے کوشش کی وہ کنٹری وہ ایک سٹیٹ کی ایسے سے انہوں نے کوشش کی ایرانی قوم بیٹھ کے پروٹریز کرتی رہتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس طرف جا جاتے ہیں دوسرا جیسے انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے ہم کدھر جائیں یا تو ان کی ہے نہیں اسرائیل کی تو اگر امریکن ایمبیسٹی کے سامنے جاتے ہیں تو دارکلی امریکہ تو انوارڈ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ بات ہمیں پوری دنیا کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جنگ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ہے اس وقت پاکستان کی اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ سوریہ کی بھی ہے یہ جنگ ترکی کی بھی ہے افغانستان ایران تمام مسلمان ممالک کی ہے تو اس لیے تمام مسلم ممالک کو کٹھا ہونے کی ضرورت ہے یہ میسج جانے کی ضرورت ہے کہ تمام مسال جیسے اوائیسائی کا اجلاس بیٹھا ہے دارے مسلم ممالک ہیں ان کی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے یونیٹڈ نیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں یونیٹڈ نیشن آپ کے لیے یونیٹڈ نیشن ہے یونیٹڈ نیشن بیسیکلی یہ سہونی طاقتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یونیٹڈ ہے یہ مسلمانوں کے لیے یونیٹڈ نہیں ہے ہمارے سابق وزیر آدم عبران خان نے وہاں ا سپیچ کی اور اس سپیچ کے بعد آپ کو کیا سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں فوراں سے پہلے ہماری یہ الیکشن ہوں ہم کسی ایسی طاقت ہماری کوئی ایڈمیسٹریشن سامنے آئے کوئی حکومت سامنے آئے اور بیٹھ کے کوئی جماعت اسلامی روز تقریریں کر رہی ہوتی ہے اس لگ کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بات کرنا چاہوں گا یہ کہ ہمارے ملک میں پہلے جتنے بھی جو ڈیفینس کے ادارے ہیں انہوں نے بہت کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی سیاستدانوں کو عام لوگوں کو جتنے بھی میزائل ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی رینج پہلے تو انڈیا دوسرا ہے اس کا مقصد کیا میسج کیا دیتے تھے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں انڈیا کے خلاف ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کے خلاف عام لوگ بھی باتیں کرتے تھے کہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے یہ صرف ان دو ممالک کے خلاف ہے اور لوگوں کی جذبات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ایسا نہیں ہے ہم کوئ دپلومیٹ تو نہیں ہے ہمیں غصہ ہے اور اس کے غصے کا اظہار کرنا ہے اب جب آپ نے اس طرح کا محول پیدا کیا اور اس محول میں آپ اتجاج بھی نہیں کرنے دیرے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے گھر کے اندر یعنی پہلے ہی لوگ پولٹیکلی یعنی اتنا ان کے اندر فریسٹریشن ہو چکی ہے اور وہ دپریشن میں چلے گئے اور دوسرا جب وہ انٹرنیشنل نیوز اس طرح کی سنتے ہیں اور احادیث جب پڑھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے محمد بن قاسم کی جو ہسٹری ہمیں ک اس فتح کے دوران کوئی زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان میں انسانی حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے درختوں کو نہیں کاٹنا آپ نے فصلوں کو نہیں زائع کرنا بڑوں کو نہیں کچھ کہنا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا بچوں کو کچھ نہیں کہنا اور ایون اسلامیک جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو قیدی بنائے گئے ان کو رہا کرنے کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا کہ وہ ایڈوکیشن دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہماری تو بہت ہی رچ ہسٹری ہے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اوپر یقین کریں کہ دل دکھ رہا ہے اور ہم اس بلکل بیبسی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ فورن پالیسی کبھی بھی پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہی خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے سعودیہ کی حوالے سے ایران کے حوالے سے چین کے حوالے سے اور میڈل ایسٹ کی حوالے سے ابھی سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے اس ساری صورتحال میں اگر الیکٹر گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو جو پہ پولیسیاں بناتے رہے ہیں سارا دباؤ ان کی اوپر ہے اور انہیں اس بات کا شاید احساس ہو اور انہیں ایک کم از کم لوگوں کو چھوٹ دینی چاہیے کہ وہ باہر آئیں اپنے غصے کا اظہار کریں دنیا بھر میں لوگ نکل رہے ہیں جو غیر مسلم ملک ہیں وہاں پہ نکل رہے ہیں تو مسلم ملکوں میں کیوں نہیں نکلنے دے رہے ہیں آپ انہیں روٹ بتا دیں انتظامیوں ان کے ساتھ کھڑیوں کو آئیں اتجاج کریں یعنی پچیس کروڑ لوگ ہیں دو کروڑ لوگ نکل لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں نارے تو ہم بہت لگاتے ہیں کہ جناب ہماری فلاں ملک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے فلاں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ہم زندہ قوم ہیں ہم دنیا میں کھڑے ہونے والے ہیں ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر لیکن دنیا میں ہمارا کوئی نام و نشانی نہیں ہے اس وقت اتنی بڑی فوج ہے اتنا بڑا دفاع ہے ہمارا اتنا زیادہ پیسہ لگتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے کیا اس کی ضرورت الیکشن کے لی ضرور واضح کریں کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے کوئی مشن بنایا ہے جا کے وہ یورپی ممالک سے ملے گا امریکہ سے ملے گا سعودیہ سے ملے گا بتائیں تو سی کہ وہ ڈپلوم ایسی میں کیا کوششیں کر رہے ہیں ایسے اگر گونگے بن کے بیٹھے رہیں گے تو پھر لوگ برا بلا کہیں گے اور انہیں مائن نہیں کر رہا چاہیے میرا خیال ہے بہت شکریہ عرفان صاحب اور توقیر ویاض صاحب جس طرح عرفان نے بہت ڈیپلی آپ کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ل لیکن اب فرانسیسی صدر نے بھی ایک مزمتی دیان جاری کر دیا ہے اوائیسی کا اجلاس ہے اللہ کرے اس اجلاس میں کوئی بولڈ سٹیپ لیے جائیں اللہ کرے کہ اس اجلاس میں مسلم اتحاد بڑھ چر کر اسرائیل کو مو توڑ جواب دے ہم دعا کر سکتے ہیں اور توقیر صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں اینڈ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارے چیف و آرمی سٹاف جنرل آسم منید ہماری قوم کی نفس کو سمجھیں اور بیسیت ہے ہمارے سپا سلار وہ ایک نیریٹیف بیلڈ کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک دیفنس کمیونٹی جیسے آپ نے صدوزہی نے کہا کہ ایک ڈیپلومیٹک ٹیم ہوتی ہے تو ڈیپلومیٹک ٹیم کسی سے ملے جا کے ہم روڈوں پر اتجاج کریں گے ضرور ہمیں موقع ہمیں تجاج کریں گے گھر چلے جائیں گے اب تو کچھ نہیں کر سکتے ہمارے سپس الار کو ہمارے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کچھ سالٹ نیریٹیف بیلڈ کرنا چاہیے اس ٹیپ اٹھانا چاہیے اور ان سے ہم امید رکھتے ہیں اور ان کے مزاج میں چیز شامل ہے کہ وہ یہ قدم اٹھائیں اور ہماری قوم کا میسیج پول دنیا میں اور پلسطینی مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے مضوط طریقے سے اس وقت کم از کم اسرائیل اور سعودی ایران کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ کم از کم وہ اس نکتے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جہاں ہم نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں ہم مسلمان ہیں اس وقت مسلمان مر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہے بہت شکریہ عرفان ستنزائی اور توقیر صاحب آپ کا اب دعا کریں کہ اللہ کرے آج اوائی سی کا جو جلاس ہے اس میں تمام مسلم اتحاد جو ہیں وہ مو توڑ جواب دیں اسرائیل کو اور دعا کریں کہ سعودی عرب جو ایم بی ایس ہے محمد بن سلمان ان کے دل میں بھی رحم آئے اور انہوں نے جو معایدہ کیا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا وہ بھی شہر تعمیر کرنے کے دعوے دار ہیں تو وہاں پہ ان کی انویسمنٹ مت ڈوبے اور وہ اسرائیل کو وہ بھی مو توڑ جواب دیں لیک لیکن اب دعا ہی کی جا سکتی ہے یا جو ہمارے حافظ صاحب ہیں تمام پاکستانی کمیونٹی کے نظر ان کے اوپر ہے کہ وہ کوئی بولڈ انیشیٹیو لیں اور دعائیں سمیٹے کیونکہ فلسطین میں جو نہتے مسلمان بچے بزرگ خواتین ان کو شہید کیا جا رہا ہے ان کی نسلکشی کی جا رہی ہے وہ رکھ سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ